اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ مونڈی کے داخلہ بھی لے لے گی اچھا تو دفاع کافلی کے لئے لیں بزارتہ اللہ بھی حمزہ شباز کو دے دیں حمزہ شباز امپی ہے نا تو یہ اپنی طرف سے نا خوب بانٹ رہے ہیں ماشاءاللہ کے جیسے نا کارڈز حصے ڈال لیں گے میرا اتنا تیرا لیکن یہ بات میں بتا دوں یہ کسی کے حصے میں نا کوئی یہ بدر بانٹ نہیں آنی یہ اپنی طرف سے بانٹے رہا جائیں گے اور یہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیں وہ اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں باقی ان سے سیٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں اس میں سے جیتنا کسی نے بھی نہیں ہے اور نکلے گا آخر میں اس میں سے نا نیا نظام یہ ان کے لڑائی جھگڑا جو ہے نا یہ ایک پورے سسٹم کو منادم کر دے گا یہ اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں اس سسٹم کو ہم نے بڑے دیکھ لی ہے ستر اسی سال ہو گئے ہیں ہمیں اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایون بابا کو محمد علی جناب ہی آ جائے نا تو بھی لوگ ان کے خلاف کھڑے آنگے زندہ باد مردہ باد ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں یہ یہاں پہ مطلب ایسا بندہ جو ایک یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہے وہ بندہ آ کر کیا بات کرتا ہے سٹیج پہ آتے ساتھ مطلب کیا میں برڈ بھی نہیں بچھا لگتا بولتے ہوئے ایک کو یہ نام دے دیا دوسرے کو وہ نام دے دیا تیسرے کو وہ نام دے دیا یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نیم کالنگ مطلب یہ ملک کا وزیراعظم کر رہا ہے اس لیے کہ اس سسٹم ہی گندہ ہے جب تک اس کے اندر سے گزرتے رہیں گے نا اس سسٹم میں سے گزرتے رہیں گے گزرتے رہیں گے ایک طرف سے آپ ایک گندگی کا ڈھیر ہو نالا ہو ایک طرف سے آپ صاف سچرے نہا دو کر کپڑے پہن کر اتر لگا کر جائیں دوسری طرف سے آپ نے ویسی نکلنا جیسے گندہ بندہ نکلاتا ہے تو یہ جتنی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں نا اس میں سے اور کچھ نہیں نکلنا نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ شہباز شریف کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ کیا نام اس کا حمدہ شہباز کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ مونیس الائی کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ پرویز الائی کے ہاتھ کچھ آنا ہے کون رہ گیا پھر وہ بعد میں لوگ شکوا کرتے ہیں کہ آپ نون لکھ کے معایت کر رہے ہیں نہ زرداری کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ بلاول بھٹو کے ہاتھ کچھ آنا ہے نہ این پی کے ہاتھ کچھ آنا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا میں ان سارے پولیٹیشنز کو یہی کہتا ہوں کہ یہ سسٹم غلط ہے وہ کل پرسو کسی ویڈیو میں بات کی ہے تو وہ پولیٹیشنز کی بات کر رہا تھا تو میرے خیال میں میں نون لکھ کے لوگوں کا نام لینا بھول گیا تو لوگوں نے تو پتہ نہیں پٹواری اور کیا کیا فتوے مجھے صادر کر دی ہیں میں اس سسٹم کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا میں یہ نہیں کر رہا کہ اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کر دیں اور توڑ پھوڑ کریں نہیں بلکل نہیں جب تک یہ سسٹم ہے اس میں رہنا ہے اس میں رہنا ہماری مجبوری ہے اس کے وکٹم نہ بنے اس میں شہید نہ ہو جا کے کہ جا کے لڑائی جھگڑا اور شتنا بازی کریٹ کریں کہ اس سسٹم منہدیم ہو جائیں نہیں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے اور یہ جو صورتحال ہو رہی ہے نا کہ سارے جمع ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو زندہ بات مدہ بات کرنے کے لیے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کوئی بری صورتحال بھی کریٹ ہو سکتی ہے اور فتنے کے دور میں فتنے کو ہوا دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں سویا ہوا شخص جاگے ہوا شخص سے بہتر ہوگا کچھ یہ دو تین حدیث میں مختلف چیزیں استعمال ہوئے ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ سویا ہوا شخص جاگے سے بہتر ہوگا جاگہ ہوا بیٹھے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یعنی یہ جو فتنے کی صورتحال ہوتی ہے اس میں زبان بھی نہیں چلانی ہوتی اس میں خموش رہنا ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنی تیر زنی یہ نہیں کرنی ہوتی اور یہ تمام امت جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام مسلمان ہیں تمام کے تمام ایک جستے واحد کی طرح ہیں انم المؤمنون اخوا تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو مسلمان ہیں امت مسلمہ ہیں وہ ایک جستے واحد کی طرح اگر ایک حصے کو تکلیف یا کانٹا کوئی بھی گزن پہنچے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو چاہیے فضل الرحمان صاحب ہوں زرگاری صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں کون رہ گیا جو بھی پارٹیز ہوں یہ سب کون رہ گیا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کیا نواز شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور جتنی دوسری پارٹی ہیں چھوٹی پارٹی ہیں بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہم سب لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں سب سے پہلے بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیرخواہی سوچیں ہاں جو کرپٹ ہے جھوٹا ہے پھر وہ بات آجے گی لوگ کہیں گے یہ تو کرپٹ ہیں بھئی کرپٹ ہیں تو پرائم منسٹر بن گیا نا آپ سزا دے ان کو تو اگر سزا ثابت نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ اسلامی بھائی چارہ جو ہے وہ اہم ہے ایک دوسرے کے خیال رکھیں اور یہ تمام مسلمانوں کو جست وائد کی طرح سمجھے ایک سیسا پلائی کن ناہم بنیان مرسوس بن کر کفر کے سامنے کھڑے ہوں بجائے اس کے کے آپس میں لڑے تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو فتنے میں شامل ہوں گے اور اس فتنے کے اندر جو لوگ کام آ جاتے ہیں جو لوگ اس کو ہوا دینے کا باعث بنتے ہیں چاہے ایک کو ظالم کہا جا رہا ہو دوسرے کو مظلوم کہا جا رہا ہو ایک کو شہید دوسرے کو قاتل کہا جا رہا ہو ایونچلی اگر وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے فتنے کو ہوا دینے میں حصہ ڈالا تو بہت مشکل ہے کہ وہ ان کا حشر اہل خیر میں سے ہو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے انشاءاللہ موسیقا